موسیقی لیکن جو ایک طرف انیس لاکھ لوگ ہیں جن کے نام نہیں ہے لسٹ میں ان کو تو پریشانی ہو رہی ہے یہ بات تو سائل آپ نے کہی وہ ٹھیک ہے لیکن ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ تین کروڑ گیارہ لاکھ سے زائد لوگ نرسی میں شامل ہو چکے ہیں تو ایک بہت لمبے آپ کو اس سوال کے جواب میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا یہ دیکھنے میں کہ یہ نرسی کی جو پوری قوائش شروع ہوئی وہ یوں تو اکتیس اگست دو ہزار پندرہ میں مئی دو ہزار پندرہ میں فارمز اس کے جمع ہوئے اکتیس اگست دو ہزار پندرہ میں وہ فارمز اپلیکیشنز کلوز ہو گئی اور دو ہزار پندرہ اگست کے بعد اب یہ اگست جب پوری ہو رہی ہے دو ہزار انیس کی تب وہ فائنل پبلش ہوئی تو یہ چار سال کے وقفہ لیکن اس سے پہلے جو تیس چالیس سال کا جو وقفہ ہے جس کے اندر وہ ساری باتیں چلتی رہی ہیں اور وہاں کے مسائل بڑھتے رہے اور اس پہ بہت انتشار رہا اور لڑائی جھگڑا ہوا جانے گئیں وہ سب ایک سلسلے کے اعتبار سے کافی کچھ آج کنکلوڈ بھی ہو گیا کہ تین کروڑ گیارہ لاکھ لوگ نرسی میں سپریم کورٹ کی زیر نظر اس نگرانی کے تحت نرسی کوارڈنیٹر نے کمپلیٹ کر دیا تین کروڑ گیارہ لاکھ لوگوں کے نام اس میں آر گئے اب اور ایک طرح سے وہ تین کروڑ گیارہ لاکھ کے اوپر جس میں میں الگ الگ طرح کے الزامات اور سیاسی وہ سب چل رہے تھے ان کے اوپر سے وہ سب داخ دور ہو گئے ان کی عزت رسٹور ہو گئی اور اب جو انیس لاکھ لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے ایک پوری روڈ ماپ آگے کے لیے بنا ہوا ہے کہ کل سے وہ اگلے چار مہینے کا ان کو وقفہ دیا گیا ہے جس کے اندر وہ اپنی اپیلیں داخل کریں گے دو باتیں بہت اہم ہیں جو آج کے دن ہیں وہ ایک پہلی یہ کہ جس کا نام نہیں آیا ہے نرسی میں وہ آج کی تاریخ میں فورینر نہیں مانا جائے گا وہ انڈین ہی ہے سٹیزن جب تک کہ فورینر ٹرائبنل اس کو ڈیکلیئر نہ کر دے ادروائز اس کی اپیل یعنی خارج نہ کر دے تو پہلی بات یہ ہے کہ آج اس کا نام نہیں آیا ہے وہ فورینر نہیں ہے دوسری بات جس کا نام نہیں آیا ہے اس کو کسی کو ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں بھیجا جائے گا ابھی تو یہ دو باتیں آج بلکل نہیں ہیں یعنی کوئی وقفہ دیا گیا اس کے لیے کتنے وقت کی مدد دی گیا ہے جی چار مہینے کا وقفہ ایک سو بیس دن کا ہے پہلے وہ وقفہ کم تھا سکسٹی ڈیز کا تھا اس کو بڑھایا سینٹرل گورنمنٹ نے اور اس کو ایک سو بیس دن کر دیا گیا ہے اور اس ایک سو بیس دن کے اندر اپیل داخل کرنی ہوگی اور اس کے اندر فورین ٹریبنل اس کو ایڈیڈیکیٹ کرے گا اور اس میں اگر کوئی شہری کوئی یہ لگتا ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور اس کا انڈیان مال لیجیے وہ فورینر ڈیکلیئر ہوا تو وہ پھر اس کو چیلنج ہائی کورٹ کر سکتا ہے اور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو سپریم کورٹ لا سکتا ہے لیکن ایوبی صاحب بات یہ ہے کہ جو 19 لاکھ سے زیادہ کا یہ آکڑا سامنے آیا ہے کہ اتنے لوگ ہیں جو نرسی کی لسٹ میں نہیں ہیں وہ ان کی پریشانی تو جائز ہے جی بلکل ان کے لئے فکر کی بات ضرور ہے ایک فکر کی بات ہے اور ان کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کیونکہ اس نرسی کے اندر کافی شرائط تھیں کہ آپ کو اس طرح سے اپنی پیپرز پریزنٹ کرنے ہیں اور ایک اس کا ایک بیسک کچھ چیزیں دی گئی تھی لیکن اب ٹرائیبنل کے سامنے ان کو جو اپیل کے پرویجنز ہیں وہ کافی وسیع ہیں اور اس کے اندر وہ اپنی سب باتیں بہت ہی کھول کے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی بات کافی سامنے آئی ہے کہ کافی ایسے بچے ہیں یا جن کے والدین کا نام انرسی میں آ چکا ہے اور ان کا نام انرسی میں نہیں ہے تو اس طرح کی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو امید ہے کہ بہت کوکلی ریزولف ہو جائیں گی ٹرائیبنلز میں اور اس میں بھی کافی ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ سکسسپل رہے گا یہ امید ہے آپ نے تو شروع سے اسام کے اس کیس کو دیکھا این آر سی کے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس میں کتنی تعداد ہو سکتی ہے جو کون کون سی کمیونٹی اس میں آ سکتی ہیں مسلمانوں کے لیے کیا خبر ہے اس میں دیکھیں ہم لوگ نے جب جمعیت کی طرف سے اور آمسو کی طرف سے اس مخدمے کو لڑا تو اس میں کوئی نہ مجھے انسٹرکشنز تھے ایسے کوئی کسی بھی تفریق کرنے کے نہ ہم لوگ نے یہ کیا کہ وہ چاہے شیڈیول کاسٹ ہو یا نون شیڈیول کاسٹ ہو یا ہندو ہو مسلمان ہو ہم لوگ نے سب کے کومن سیڈزنز کے لیے اس کو لڑا اور یہ ضرور ایک اہم بات اس کے اندر ہے کہ یہ پوری جو ایکسرسائز تھی وہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ تھی اور اس میں بہت سے ایسے سٹیجز آئے جب الیکشنز ہوئے یا بار آئی اور ریسورسز نہیں تھے سپریم کورٹ نے اس کو بہت ہی اسٹریس کیا اور اس کو کمپلیٹ کرایا تو ایک پروسس کمپلیٹ ہوئی یہ مبارک بات کی بات ہے کہ ایک پروسس الٹیمیٹلی کمپلیٹ ہوئی کنکلوڈ ہوئی فائنیلی اور اس کے اندر جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے اب یعنی کی تین کروڑ گیارہ لاکھ لوگ تو اس کی ذت سے باہر خیر آفیت میں آگئے جو انیس لاکھ نہیں ہیں اس کے اوپر باقی سب لوگ مل کر کے ان کے لیے جو جو انصاف کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور جو اس کی مدد کی جا سکتی ہیں وہ ہر آدمی کرے گا کافی تنظیمیں ہیں کافی انڈویجولز ہیں بہت لائیرز ہیں جو ان کو دیکھیں گے ہیلپ کریں گے اور فارنٹ ٹریبنلز اس کے جو بنائے گئے ہیں وہ نئے ٹریبنلز بھی اور کافی آئے ہیں ان سے یہ امید کی جاری ہے کہ وہ اس کو کمپیشن کے ساتھ انصاف کے ساتھ اس کو غور کریں گے اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کے اندر سے پھر بری اور فارغ ہو جائے گا تو یہ سرکار کا جو آشواسن ہے کہ بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں یو بی صاحب پریشانی کا وقت تو ایک بہت لمبا پورے اسٹیٹ اور پوری اسٹیٹ نے اور سب لوگ اس میں بہت اور اسٹیٹ کی مشینری بہت اسٹرینیسلی اس میں کام کیا باون ہزار لوگوں نے زیادہ سرکاری اس پہ کام کیا اور ایک بہت بڑا لوگوں کے اوپر سے کافی لوگ کے اوپر سے اس کا بوجھ ہٹا لیکن ابھی کافی لوگ کے پاس جو ہے وہ کے سر کے اوپر بوجھ ہے یہ اور اس کے اوپر مجھے لگتا ہے یہ جو چار مہینے کا وقفہ ہے اس کے اندر ان لوگوں کے ڈاکومنٹس کو اور باریکی سے دیکھنا ان کی کمیوں کو ڈیٹرمائن کرنا اور ان کی جو اپیلز ڈرافٹ ہوں وہ بہت غور اس کے اوپر ہو اور جو وہ پریزنٹ ہوں اس کے اوپر سیریسلی اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا جائے تو اس میں بھی آپ کو یہ امید کی بہت کرن ہے اس کے اندر یعنی فضیل صاحب بہت سے لوگ جو ہیں جو یہ انیس لاکھ کا اکڑا بتایا جا رہا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو وہ ہیں کیونکہ لوگوں کا خاص طور پر یہ کہنا ہے کہ جب بار آئی تھی تب آدھے سے زیادہ لوگوں کے ڈاکومنٹس اور ان کے جو پیپرز تھے وہ ختم ہو گئے تھے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا جن لوگوں بار کی وجہ سے لوگوں کے ڈاکومنٹس گئے ہیں بار کی وجہ سے سرکار کے بیک اینڈ کے ڈاکومنٹس گئے ہیں آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ اگر کہیں کہیں پہ سچویشن تو یہ تھی اور یہ بات ہم لوگ نے رکھی تھی کہ ہم میرے پاس ڈاکومنٹ ہے لیکن اس کو تزدیک کرنے کے لیے جو گورنمنٹ اینڈ پہ ڈاکومنٹ انہیں وہ نہیں تھے اور یہ بات سٹیٹ کوارڈنیٹر صاحب نے مانی ہے پارٹ ہے آرڈرز کا اور اس میں کہ کچھ زلو کے اندر جو تھے وہ پرانی نرسی کے پیپرز نہیں تھے تو اس کا بیک اینڈ ویریفیکیشن نہیں ہو سکا تو یہ لیمیٹیشنز بہت سی تھی لیمیٹیشنز اس کے علاوہ غربت کی اور انپڑھ ہونے کی تو لیمیٹیشن ہی ہے کہ کتنے لوگ غریب تھے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اللیٹریٹ ہیں تو ان کے پاس جو ان کے پاس اگر کاغذ ہوں گا تو شاید وہ پڑھ بھی نہیں سکیں گے تو اس میں بھی ایک کیٹیگری وہاں بنائی گئی اوریجنل انہابیٹنز کی کہ یہ جو آدھی واسی وغیرہ تھے اور کافی بڑا ایک طبقہ ان کے علاوہ بھی اوریجنل انہابیٹنز کے طور کے اوپر ان کی تصدیق کر کے بینا تقریباً ڈاکومنٹ کے کوئی ڈاکومنٹز ان کے سے تصدیق یہ ہوئی کہ ہاں یہ اوریجنل انہابیٹنز ہیں اور ان کو انکلوٹ کر لیا گیا تو اس طرح کہ کچھ چیزیں اس کے اندر پہلے ہوئی ایکسرسائز میں لیکن اب جو ایکسرسائز باقی رہ گئی ہے وہ that is left to the foreign tribunal only کہ اب جو بھی لڑائی ہے وہ foreign tribunal کے سامنے لوگوں کو اپنی لڑنی ہوگی جو لوگ پھر تیہ کر دیے جائیں گے کہ یہ ناغرک نہیں ہے پھر ان کے ساتھ کیا ہونے والا یہ ایک سوال جو لوگ ultimately یعنی کہ foreign tribunal ان کو foreigner declare کریں پھر وہ high court جائیں high court سے بھی اگر وہ ہار جاتے ہیں پھر supreme court آئیں اور supreme court سے بھی مال لی جائیں یہاں سے بھی ان کو relief نہیں ملتی ہے سلوشن نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنے دن رہیں گے اور اس کے بعد ان کے حقوق کے معاملے میں کیا کیا جائے گا یہ سب چیزیں ابھی قانون میں نہیں ہیں وہ ان کو لانی پڑیں گی سامنے پیش کرنی پڑیں گی کہ ان لوگ کو کیسے ڈیل کیا جائے گا فضل صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ ناغریک ہیں اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں یا کسی وجہ سے ثابت نہیں ہو پاتا ہے تو انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں ایک ہم لوگ نے یہ بات رکھی تھی اور بہت شروع سے بات کہی جاری تھی اور بھی لوگوں نے بات کہی کہ دی این ای ٹیسٹنگ ایک راستہ اور بھی ہو سکتا ہے جب ساری پروسیس جہاں تک یہ کاغذی کاروائیاں ہیں اور وہ سب مکمل ہو جائیں اور اس کے بعد بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ کہ میرا خون نکال کے چیک کر لو اور دی ای نے اس کا کیا جا سکتا ہے اور اس دی این اے کی ایکسرسائز ہے اس بھی کچھ لوگوں نے بات کہی جیسے جمعیت نے بھی اور کچھ نے یہ ہم اس کے اخراجات بیئر کر لیں گے کہ دی این اے ٹیسٹنگ سے اگر کوئی ویریفائی ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریزلٹ سامنے آیا ہے یہ خوشائندہ قدم کے طور پر دیکھ رہے ہیں آپ یا مشکلات کا اس سے سامنا ہو رہا ہے اس طور پر دیکھ رہے ہیں ایک چیز تو دیکھیں بہت ہم لوگ سب کو بات ماننی چاہیے کہ سپریم کوٹ نے اس کو مانیٹر کیا اور اس سٹیٹ کوارڈنیٹر حجیلہ صاحب نے اس کو کنکلوٹ کر دیا یعنی کہ ایک سلسلہ جو چلتا چلا آ رہا تھا وہ الزام کا الزام تراشی کا اور اس طرح کے معاملات ہیں اور وہاں بنگلہ دیشی ہیں اور لاکھوں ہیں اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک کروڑ سے زیادہ ہیں اور یہ سب باتیں تھیں سربان سونوال کے ججمن کے اندر یہ بات ہے کہ وہ چالیس لاکھ سے زیادہ ہیں اور کتنے اس طرح کی باتیں ہیں بہت بڑی فیگر تھی تو وہ ساری جتنی باتیں تھیں وہ سب آج کہا جائے آج کی تاریخ میں آج جو فیگر ہے وہ فیگر پہلے جب بھی الزام لگے اس میں یہ فیگر بہت کم ہے انیس لاکھ بلکہ اس سے کہیں لوگ چالیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ لوگ کہتے تھے گز بیٹ یہ ہیں اور یہ جو انیس لاکھ کی فیگر ہے یہ تو ابھی یہ فیگر یہ بات نہیں کہتی ہے کہ یہ فارنرز ہیں یہ تو وہ لوگ جو انکلوڈ نہیں ہوئے ہیں ان آرسی میں اب یہ جب فائنلی فارنر ٹرمیل ڈیسائیڈ کر دیں گے تب جو فیگر ہوگی وہ فائنل فیگر ہوگی اور وہ بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ فائنل اس وقت فیگر ہوگی بلکہ ان کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جانے کے مواقع موجود ہوں تو اب کہا جائے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس میں سکون میں آیا اور کچھ طبقے کے پاس اب جو بہت چھوٹا سا کہا جائے اس کے مقابلے میں تین کروڑ گیارہ لاکھ کے مقابلے میں انیس لاکھ لوگ بہت تھوڑے سے کہے جائیں اف کورس وہ بہت بڑی ایک فیگر ہے لیکن پھر بھی بہت بڑا طبقہ اس میں سکون میں آیا اب یہ ان کے پاس پورا موقع ہے سب لوگ مدد کرنے کے لئے ہیں قانون کی چار دیواری کے اندر ان کی پوری مدد ہر آدمی کرنے کو تیار ہیں اور ان کے پاس دوکمنٹ ہیں کوئی ٹکنیکالٹی ہے کچھ وجہ سے جس سے بھی نہیں آئے اور اس کے نتیجے بھی امید ہے کہ شکریہ آئیوبی صاحب بات کرنے کے لئے اس پورے مدد پر تو آپ نے دیکھا یہ تھے سینئر ایڈوکیٹ فضیل آئیوبی جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ 19 لاکھ کا آکڑا کہیں زیادہ کم ہے تین کروڑ کے مقابلے کیونکہ ایک بڑی راحت ایک بڑے جلد آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے سرکار نے ایسے بھی راستے نکالے ہیں دلی سے کیمرہ پرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز میکس کے لئے ساحل نکوی